اسلام علیکم ناظرین دپریشن یا انزائٹی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے دپریشن بھی بڑھتا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے ہیں ویسے تو دپریشن یا مایوسی اسلام میں کفر ہے لہٰذا خوش رہنے کی عادت ڈالیں آج کے ویڈیو میں میں آپ کو دپریشن یا انزائٹی سے دور رہنے کے دس ایسے ایزی پوائنٹس بتاؤں گی ضرور نجات پاس سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ فوراں سے ڈیپ پریت لیں اپنی ناک کے ذریعے پانچ سیکنڈ تک انہیل کریں اور پھر پانچ سیکنڈ کے بعد موں سے ایکزیل کریں اس پروسس کو آپ نے تقریباً چند منٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی لنبی پریت اس طرح سے لینے سے آپ کے جسم میں اکسیجن کی کمی پوری ہوتی ہے لنگز پروپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ڈپریشن میں کمی واقع ہوتی ہے جیسے ہی آپ کو لگے کہ ڈپریشن ہو رہا ہے انہیل اور ایکسیل ایکسرسائز شروع کر دیں نمبر ٹو یہ ہے کہ ریلیکس یور مسلز یعنی آپ اپنے مسلز کو ریلیکس کر لیں اپنے باڈی پارٹس کو آرام دیں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو انزائیٹی فیل ہو رہی ہے تو کرسی پر بیٹھ جائیں اتمنان سے اس کے علاوہ کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں نہیں رکھتے یعنی کنفیوزن کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں ہاتھوں کو بلکل آرام سے چھوڑ دیں اور پریشان ہونے کی بجائے اپنے باڈی پارٹس کو ریلیکس کریں نمبر ٹھری ہے گو آؤٹسائز یعنی ڈپریشن یا انزائیٹی کی صورت میں باہر نکل جائیں ساؤنڈ آف برڈ، سمیل آف فلارٹس آپ کو ایک بہت ہی اچھی فریش فیلنگ دے گی اگر آفیس میں کوئی ٹینشن ہو گھر پر کوئی مسئلہ ہو تو قریب بنے کسی پارٹ میں یا ایون اپنے گھر کے باہر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں کیونکہ نیچر آپ کو ایک بہت ہی منفرد خوشی دیتی ہے جو انزائیٹی اور ڈپریشن کو دور کرتا ہے لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح پلیز گو آؤٹسائیٹ نمبر فور ہے پریکٹس مائنفولنس میڈیٹیشن یعنی اپنے ذہن کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کرنے کے لیے مراقبہ کریں چپ چاپ بیٹھ جائیں کسی بھی جگہ چاہیں تو گھر پر ہی ایک ایسی جگہ بنا لیں جہاں خاموشی ہو اکثر شور و غل میں بھی انزائیٹی بڑھنے لگتی ہے کیونکہ شور میں کانسنٹریشن ختم ہو جاتی ہے اور اسی لیے بہترین ہے کہ خاموش جگہ پر چلے جائیں یا کسی خاموش کمرے میں جا کر بیٹھ جائیں تاکہ آپ کی پریشانی دور ہو نمبر فائیف ہے دو یوگا یوگا ایک اچھی ایکسسائز ہے سائیک ایکٹریس پیشنٹس کو اس کی ہدایت کرتے ہیں یوگا یکسوی بڑھاتا ہے یعنی کانسنٹریشن انکریز کرتا ہے اور انزائیٹی اور ڈپریشن کے اوپر کنٹرول کرنے کا بھی ہنر سکھاتا ہے لہٰذا یوگا بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈپریشن یا انزائیٹی فیل کر رہے ہوں نمبر سکس ہے ریپیٹ پوزیٹیف ایفرمیشن یعنی اپنے اندر بار بار ایسے جملے ریپیٹ کرتے جائیں جو پوزیٹیف ہوں آپ کے لیے جیسا کہ میں یہ کر سکتا ہوں میرے لیے یہ بلکل مشکل نہیں اگر ہلتی ہو گئی ہو تو کہیں کہ کوئی بات نہیں اسی طرح کے چند جملے اپنے ہی اندر ریپیٹ کرتے رہے تاکہ آپ پر ڈپریشن تاری نہ ہو سکے اور آپ ریلیکس رہیں نمبر سیون ہے چیلنج یور نیگیٹیف تھوٹس انزائیٹی یا ڈپریشن آپ کو سوائے نیگیٹیف تھوٹس کے اور کچھ بھی نہیں دیتا ان تھوٹس کو ان سوچوں کو آپ نے چیلنج کرنا ہے اور چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہوئے ڈپریشن سے باہر آنا ہے تاکہ یہ سب نیگیٹیف تھوٹس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں نمبر ایٹ ہے انگیج یور سینسز یعنی سینسری اویرنس حصوں کی ایکسرسائز بھی بہتری نیچرل ریمیڈی ہے انزائیٹی کو دور کرنے کے لیے اس ٹیکنیک میں پچ ایسی چیزیں جو آپ دیکھ سکتے ہوں اس کے بعد چار ایسی چیزیں جو آپ چھو سکتے ہوں تین ایسی چیزیں جو آپ سن سکتے ہوں دو ایسی چیزیں جو آپ سمیل کر سکتے ہوں اور ایک ایسی چیز جو آپ چک سکتے ہوں اگر یہ آپ فوراں سے کر لیں یعنی یہ ایکسرسائز آپ فوراں سے کر لیں تو دماغ ایک دم سے ریلیکس ہو جاتا ہے اس 5,4,3,2,1 ٹیکنیک پر بہت سے لوگ کام کر کے انزائیٹی سے باہر آ چکے ہیں نمبر نائن ہے ٹیک کا بات پانی ایک قدرتی ہماری بہت بڑی میڈیکیشن یا ٹریٹمنٹ ہے ڈیزیز کے لیے انزائیٹی یا ڈپریشن کی صورت میں فوراں سے آپ بات لیں یہ ایک طرح سے ڈگریز کرتا ہے انزائیٹی ہارمونز کو اور باڈی ایک تم سے ریلیکس فیل کرنے لگتی ہے اس کے علاوہ سویمنگ کرنا بھی مائنڈ کو ریلیکس کرتا ہے جب آپ کو ٹائم ملے سویمنگ کر کے بھی آپ ریلیکس فیل کر سکتے ہیں تاکہ آپ ڈپریشن سے دور رہ سکیں نمبر ٹین ہے مینٹینہ ڈائری یہ ایک بہترین چیز ہے ڈپریشن سے دور رہنے کے لیے جب بھی آپ کو کوئی بھی بات ضروری لگے فوراں سے اپنی ڈائری پر لکھ لیں کیونکہ کافی حد تک ڈپریشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چیزیں بھول جاتے ہیں لہٰذا ایک جرنل یا ڈائری مینٹین کریں تاکہ آپ ڈپریشن انزائیٹی وغیرہ سے دور رہ سکیں ناظرین یہ وہ ٹین پوائنٹس ہیں جن پر عمل کر کے ہم انزائیٹی یا ڈپریشن سے دور رہ سکتے ہیں اور ہسی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں امید کرتی ہوں آج کے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں بزید معلومات کے لیے پلیز چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ